اچھا نظام صاحب آپ نے ایک ٹی ٹوئنٹی کی بات کی ٹی ٹوئنٹی میں چھکے زیادہ لگتے ہیں مگر ٹی ٹوئنٹی میں وکٹیں بھی زیادہ گرتی ہیں اور وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے اب آج ایک فیصلہ مثال کے طور پر محفوظ ہوا ہے اور وہ دانیل عزیز صاحب کا فیصلہ ہے جو لوگ اس کیس کو مسلسل فالو کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بڑا مشکل ہوگا کہ دانیل عزیز صاحب اس میں سرخروعی اصل کر سکیں بچ سکیں ان کی کنوکشن اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور تلال چوزی صاحب کا بھی پیچھے پیچھے معاملہ آ رہا ہے کچھ لوگ پہلے ہی فارغ ہو چکے ہیں ناہل ہو چکے ہیں تو وکٹیں گرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے جہاں پر جارہے ہیں وہ عدالتیں جو بڑی منصف ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے منصفانہ فیصلے کرتی ہیں ہماری عدالتیں آپ کو معلومی ہیں چاہے اب یہ فرق کیے گا کرکٹ کی گیم تو نہیں نیساست اب شاید دوسری طرف دسوں کے ناڑے بھی آہوٹ ہو جائے ہم یہاں نواجری بلک کر رہے ہیں ان کی جو کورٹیم ہیں وہ تو آہستہ آہستہ کلین بولڈ کی جاتی رہی ہے بہت سارے لوگوں نے ہاتھ ہلکا کر لیا ہے مریم اورنگ زیب انہوں نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا ہلکا کر لیا ہوا ہے تاریخ فضل چودری نے اپنا ہاتھ ہلکا کر لیا ہے ہاں وہ تو بھی ایک کیرفل ہاں اب وہ کیرفل ہو گئے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑا پانچ سال کی نہلی تو بہت بڑا لوس ہے سیاست میں لیکن وہ پانچ سال کی نہلی جو ہے وہ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ قانون جو ہے عرضی ہے جب ہم آئیں گے تو اس کو ٹھیک کر لیں گے وہ تو آئیں گے تو ٹھیک کر لیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے